ایک بار پھر اسلام علیکم جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ذکری رمضان میں آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید یہ نشریات برکتہ رمضان نیوز ون پر جاری ہیں یہاں پر آج جو بات ہو رہی ہے وہ ایک بہت بظاہر ایک عام سا ایسا لفظ ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسا کام ہے جو شاید اپنی زندگی میں ہمیں روز کرنا چاہیے جاید ہمارے گھر والے کہتے ہیں میری بڑی بہن ہمیشہ سے کہنا ہے کیا آپ نکلے آپ روز اپنے حساب سے آپ کیا آپ دس روپے آپ دس روپے بیس روپے جیسا آپ کا دل چاہے یہ میری بڑی بہن کی بات ہے وہ ہمیشہ مجھے کہتی ہیں دوسری علی بہن میری اچھا نہیں آپ جمعیرات کو نکال دیا پیر کو نکال دیا ہفتے کو نکال دیا والدہ کا یہ ہے کہ ہاں بٹا یہ سائی چیزیں ہیں ریگلرلی پورے گھر کے بچوں کا اجتماعی طور پر نکال دیا یہ اس طرح کی صدقات کی اوپر بات ہو رہی ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو کالا بکرا کالی مرگی کالا کپڑا اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں صدقات کے لیے اس سے کیا ریلیونس ہے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک صدقات کے حوالے سے ہو رہی ہے بات میں مختلف بزرگان الدین نے مختلف اقوال لکھیں مثلا اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے اور اس میں برکت کے حوالے سے تو اس کے لیے دو دن جو ہے بڑے اہم بیان کیے گئے ایک شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ گری اس دن جو ہے وہ ایسی چیز کا جو میٹھی ہو یا سفید ہو اس دن اس کا صدقہ دیا جائے تو یہ رزق میں برکت کے لیے بہترین ہے اور اسی طریقے سے بدھ اور جمعرات کی جو رات ہے اس کے دن اس میں بھی جو ہے اگر میٹھی چیز اور سفید چیز جیج دیا ہے تو یہ رزق کے فروانی کے لیے بہترین ہے ایک ہے جان کے حوالے سے جان کے حوالے سے بھی دو دن ہیں مثلا جمعہ کی مغرب کے بعد سے لے کے ہفتے کی مغرب سے پہلے پہلے تک ایسا صدقہ دیا جائے جو کھایا جاتا ہے مثلا گوشت ہو کر رہا ہو فش دے سکتے ہیں آپ چھوٹے کا گوشت بڑے کا گوشت یا مروی کا گوشت تو یہ مغرب سے پہلے پہلے تک اگر اب دیے جائے تو یہ جان کے حوالے سے اسی طریقے سے منگل کے دن منگل کے دن مغرب کے بعد سے لے کر بدھ کی مغرب سے پہلے پہلے تک تو اگر کسی کو بیماری ہے یا کسی کو جو ہے وہ جان کا خطرہ لاحق ہے تو ایسا صدقہ جو ہے جان کے حوالے سے اگر آپ بولیں گے اس کے لیے قرآن و عدیث پیش کروں تو یہ بزرگان دین کی جو ہے پریکٹس ہے جو آپ کر سکتے ہیں جہاں تک کالے بکرے کا تعلق ہے تو ہاں روایتیں ملتی ہیں کالے نشان کے حوالے سے کالے کپڑے کے حوالے سے لیکن جہاں تک کالا بکرہ ہو گیا کالی مرغی ہو گئی یہ بہت سے لوگ جو جادو کرتے ہیں تو کیونکہ وہ کالے عیم کے ذریعے کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کالا بکرہ جو ہے اس کے لیے ٹوٹ کے کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن اصل اس کی حقیقت وہی صدقہ ہے اس کے لیے کوئی قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے لیکن ہاں جب کوئی شخص کالا جادو کرتا ہے اب قرآن مجید میں اگر کوئی بولے کالا جادو کر رہا ہے تو قرآن مجید میں کالا جادو کا دکھاؤ تو کالا جادو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے قرآن میں جادو موجود ہے اب جادو بھلے پیلا کر دیں نیلا کر دیں ہرا کر دیں کچھ کر دیں جادو کیا ہے برائی ہے تو برائی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اس کی مفرد بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہے اس کے حوالے سے کفر کے حوالے سے موجود ہیں آپ لوگ میں سے کسی کا سوال رہ گیا تھا کسی کا سوال صدقہ کو لے کر اچھا یہاں ایک چیز میں بتا دوں کہ صدقات کے حوالے سے جہاں ایک بہت بڑا وسیع چپٹر ہے تو فقہ جعفریہ میں جب آدمی انتخال کر جاتا ہے تو اس وقت بھی مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ دیا جاتا ہے یہاں تک حکم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جاؤ تو صاحب قبر کا صدقہ بھی دو اور جتنے جو وہاں پہ مردے جو ہیں متفون ہیں ان سب کا صدقہ دو تو اس سے جو ہے ان کے گناہوں میں جو ہے اور عالم برزخ میں جو وہ لوگ ہیں مرنے والے ان کے اس میں جو ہے تخفیف ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ بھی رائد ہے ہاں اس میں عیسال سواب کا بھی کونسیپٹ ہوتا ہے کہ عیسال سواب جو ہے وہ اس کے بھی جدہ گانہ انداز ہیں جیسے ابھی ریان بھائی بتا رہے تھے کہ آپ طریقے کا رہے ہیں عیسال سواب بھی یعنی جیسے آپ صدخات کر رہے ہیں اسی طریقے سے مرنے جانے کے بعد عیسال سواب کا ذریعہ جو ہے قیامت تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے ہم جو بھی چیز پیش کریں یہاں تک کہ چلتے پھرتے دو دفعہ درود پاک پڑھ کے بھی اگر ان کو عیسال کر دیں تو سواب جو ہے ان تک پہنچ جاتا ہے عیسال کرنا ہے بہت ضروری ہے دیکھیں نا آپ جب قبر میں سوال کر لیا من ربوں کا من نبیوں کا من کی سارا بائیو ڈیٹا تو پوچھ لیا پھر عالم برزخ میں کیوں رکھا ہوا علین میں یا سجین میں کیوں انتظار قیامت کا اللہ کا عدل ہے کہ یہ محلت دی ہے کہ ہم یہاں سے نعمتیں بھیجتے جائیں وہاں ان تک پہنچتی جائیں اور یہ ہمارے عیسال سواب کا ذریعہ بنے ان کے گناہوں میں تخفیف ہو جائیں تو اپنا سجاد بھائی رہن بھائی اور اپنا عدل بھائی عیسال سواب کے لیے ہم سب اپنے مرہومین کے لیے کر سکتے ہیں یا ہم بڑے بڑے اور جو پرسانٹریز ہماری گنز رہی ہیں ہم ان کے لیے بھی پڑھ کے ان کو نظر کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسال سواب کی بات چھڑ گئی ہے تو میں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مردوں کو نفع پہنچاؤ حدیث پاکی واضح طور پر مردوں کو نفع پہنچاؤ اب آپ مردوں کو نفع کیسے پہنچائیں گے کیا ان کی قبر میں کوئی ایسی لگائیں گے کوئی پلان لگائیں گے نہیں ہمارا جو پڑھا ہوا ہے ان تک پہنچتا ہے حضور نے فرمایا کہ تمہارے عامال تمہارے مرہومین تک پہنچتے ہیں اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں گلت ہوتے ہیں برے ہوتے تو ان کو تکلیف ہوتا ہے ہوتی ہے اس نے علماء نے لکھا کہ جو والدین انتقال کر جائیں جن کے والدین تو اولاد کو چاہیے کہ نیک عامال کا اصال ان کو کرتی رہے تاکہ ان کو قبر میں راحت ملتی رہ لیا تو اصال سواب کا الحمدللہ یہ سلفن اور خلفن ہمارے ہاں اجمع ہے کہ یہ سلسلہ طریقہ چلتا آیا ہے ہم کریں گے اب رہی بات بڑے لوگوں کی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے صحابہ ہیں اولیاء ہیں انبیاء ہیں ان تک اگر اصال سواب پہنچائے جائے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں دیکھیں بادشاہ جو ہوتا ہے وہ مستغلی ہوتا ہے اس کو حاجت نہیں ہوتی کسی چیز کی لیکن اگر کوئی ریایہ میں سے اس کی ہی لوگوں میں سے اگر کوئی بادشاہ کو کوئی توفہ دے دیتا ہے اسی کی ریایہ میں سے بادشاہ تک اگر کوئی چیز پہنچا دیتا ہے تو اس پوری قوم میں سے ایک نام اس کے پاس آ جاتا ہے کہ فلان شخص میرے قوم میں سے مجھے یاد رکھ رہا ہے ورنہ اسے حاجت تھوڑی ہے اسی طرح اگر ہم اپنے اصلاف کو نظر کرتے ہیں تو انہیں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری پہچان ان تک جا سکے وہ قیامت کے دن ہمیں پہچانے جا سکے حضور نے فرمایا اپنے نسبتوں کو اچھے رشتوں کے ساتھ تعلق قائم کرو تاکہ قیامت کے دن وہ تمہاری شفاعت کر سکے اتنے بھی بڑے اصلاف اقرام ہیں اولیاء اقرام ہیں ہم ان کو نظر کریں گے تو ہماری پہچان نظر اور نیاز اسے میں آجاتا ہے یعنی کہ اگر ہم کچھ پڑھ کے اپنے بزرگوں کو نظر کریں ہم آپ سے پہچان سکے ہم آپ کے محبت کرنے والوں میں ہیں بلکہ جس طرح عادل بھائی بیان فرما رہے تھے میں ایک جنرل جنرل ٹاپک مثال کے طور پر اگر کسی کے پیرنٹس انتقال لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اسال سبب یوں نہیں جاتا یوں نہیں جاتا یوں نہیں جاتا میں ایک سوال کرتا ہوں اقل کے مطابق اگر کسی کے پیرنٹس انتقال کر جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ان کو کوئی گالی دے گا آپ کو برا لگے گا بشک کیوں لگے گا کیونکہ میرے پاس انتقال کر چکے ہیں انتقال کر چکے ہیں گالی کا کیا ہے جو مر گئے اس کو کچھ نہیں پہنچ رہا تو گالی اگر آپ دے رہے تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے پیرنٹس انتقال کر گئے اگر کوئی گالی دے گا تو وہ گالی ان تک پہنچ رہی ہے تو کیا آپ کا ایمان اتنا نہیں ہے کہ اگر اللہ کا کلام پڑھ کے ان کو پیش کیا جائے گا کیا وہ نہیں پہنچے گا تو یہ یہ بیسک وہ ہے کہ آپ آپ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ نہیں پہنچتا وہ نہیں پہنچتا لوگ بولتے ہیں کھانا کیوں رکھ رہا اچھا بھائی آپ سامنے مت رکھیں آپ پیچھے رکھ لیجئے صحیح ہے کھانا بیسکلی اس لیے رکھتا ہے کہ غربہ کا فائدہ ہو جاتا ہے اور سرکار دعال بخاری شریف کے حدیثیں مبارک ہیں تھوڑی سی اگر آپ پر پر تائیتا ہے بہت کم ہے صرف ایک سوال کو جانتا ہے تو نظر نیاز کا ہم بانٹ بھی سکتے ہیں اور خود بھی کہا سکتے ہیں بلکل کھا سکتے ہیں چار ایسے کر لیجئے ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے لیے کر دیجئے ایک رشتہ اہداروں کے لیے رکھ دیجئے ایک پڑوسیوں کے کر دیں قریب قربہ کو باٹھ دیجئے اس لیے پوچھ رہیوں کہ ہر تھرسڈے میں میری ویسی ری پرائٹس ہے مردوں کا فاتحہ بھی دیا کریں ماشاء اللہ ماشاء صدقے جاؤں پہ تینوں بھائیوں سم اکفہ لینے ابھی آتی موسیقی